بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے چوکلیٹ براؤنیز بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت زیادہ مزدار بنتی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں کسی بھی قسم کا پٹر یوز نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس کے اندر دار چوکلیٹ کا یوز کریں گے بلکہ بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے تو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھے لے گے تو لائک شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا تو چلی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ہاف کپ آئل اور ساتھ ہی ہم اس میں دالیں گے کوکو پاوڈر ون تھرڈ کپ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو آئل کو تھوڑا سا نیم گرم کر لیں اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو عدد انڈے اور اس کو بھی سپیچولا سے تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے تو یہاں پر اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک کپ پاوڈر شوگر یہ نورمل چین ہی ہے اس کو آپ پیس لیں گے ایک چوتہ ہی ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ایک چوتہ ہی ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے اور اس کے اندر ایک چوتہ ہی ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے بس زیادہ نہیں ڈالیں گے تاکہ ایک کی سمیل جو ہے وہ اس میں نہ آئے اور اب اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے الیکٹرک بیٹر سے آپ چاہیں تو اس کو ہنڈ ویسکر سے بھی بھی سکر سکتے ہیں اور پاوڈر شوگر لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ آپ کو بیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی دیکھیں سب چیزوں کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے تھوڑا سا فلفی ہو جائے گا اور سارا مکسٹر جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے گلیکسی چوکٹرٹ لے لی تھی دو عدد چھوٹی والی اور ان کو جو ہے وہ میں نے دو پیکٹ کو لیا اور اس طرح سے توڑ کر جو ہے وہ ایک بول میں ڈال دیا یہ دیکھیں اور اس کو میں ایک منٹ کے لیے مائکرو ویف کروں گی تو یہ دیکھیں اب یہ صحیح سے نہیں ہوا تھا تھرٹی تھرٹی منٹ کے لیے میں نے مائکرو ویف کیا ایک منٹ ٹوٹل کیا تھا تو ایک ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالا تھا تو یہ اچھے سے ملٹ ہو گئی تھی ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کے میں نے چوکٹرٹ کو ملٹ کر لیا تھا مائکرو ویف میں تو یہاں پر میں نے اس کو اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس ٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ کو یور چوکلیٹ بھی اس کر سکتے ہیں لیری ملک بھی اس کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں آدھا کپ جو ہے وہ ڈالیں گے میدہ ڈالیں گے اور میدے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے دو بیچیز میں تھوڑا سا ہے بس اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں گے ٹوٹل میں نے آدھا کپ لیا ہے میدہ اور اس کو دیکھیں ایک ہی طرف ہم نے اس طرح سے سپیچولا کو گھومانا ہے ایک ہی سائٹ پر اور یہ دیکھیں اتنا اس کو بس مکس کرنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ نظر آنا بند ہو جائے پاوڈر جو میدہ ہم نے ڈالا ہے اور اس طرح سے باقی کا بچا ہوا بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں زیادہ اوور مکسنگ نہیں کریں گے بس جیسے یہ نظر آنا بند ہو جائے گا ہم اس کی مکسنگ کو روگ دیں گے جسٹ ہم نے اس کو فولڈ ہی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے سارا کا سارا تو ہمارا براؤنیز کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے مولڈ کو بھی ریڈی کر کے رکھا ہو تھا اس کو آئل سے گریس کر لیا تھا اس کے پر بیٹر پیپر بچھا دیا بیٹر پیپر کے اوپر سے بھی جو ہے وہ نے آئل سے گریس کر دیا تھا اور اب سارا بیٹر جو ہے براؤنیز کا اس پر ڈال دیں گے اور اس کو گارنش کر لیں گے ہم کٹھے بے بادام سے بادام کو نے باریک چوب کیا ہوا تھا بالکل یہ دیکھیں سارا پور اس طرح سے گارنش کر دیں گے آپ چاہیں تو کوئی اور بینرس ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس پر چوکلیٹ چنکس ڈال دیں گے دوران شروع ہو گئی تھی بچھا اللہ دار نہیں تیو دیکھیں یہاں پر یہ imposing خالی لے لے لیہے قڑھائی پر یہ دیکھیں اس کے اوپر چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے کور کر دیا ہے کاغذ کی ہیلپ سے تو میڈیم لو فلیم پر یہ پری ہیٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے کیک رکھ دیا ہے اس کو یہ جو ہے وہ کڑھائی کی وال سے ٹیچ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ایک سائٹ پر زیادہ ہیٹ لگ جائے گی اب اس کو کور کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس کا چھوٹا سا سراخ ہے وہ بھی کور ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو فلیم دکھا دیا ہے یہ نہ زیادہ ہے نہ ہی کم ہے میڈیم لو ہے بیس سے پچیس منٹ میں بن کر ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور ٹوٹ پک کے ہیلپ سے چیک کریں گے اگر وہ صاف آئے گی تو اس کو نکال لیں گے باہر تو یہاں پر ہمارا یہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے براؤنیز اب ہم اس کو جو ہے وہ کٹ کریں گے اس کی کٹنگ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا کر لیں اور چاہیں تو بعد میں میں نے اس کو جو ہے وہ فوراں سے ہی تقریباً کٹ کر لیا تھا زیادہ ٹائم نہیں لگایا تھا آپ چاہیں تو تھنڈا کر کے کٹ کریں تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہیں میری تو ایسے بھی ویسے اچھی کٹ ہو گئی تھی کیونکہ نائف جو ہے وہ شاپ تھی دیکھیں بلکل ایکوال سے ہم نے اس کو کٹ لینا ہے اب اس سائیڈ سے بھی کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں بلکل ایکوال پیسیز میں جو ہے وہ یہ سارے کے ساری کٹنگ ہو چکی ہے میں آپ کو اس کا پیس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا فلیکی فرجی بنا ہے اس کے اندر جو ہم نے چوکلٹ ڈالی تھی وہ بھی اس کے اندر میلٹ ہو گئی تھی بہت ہی اچھی ہے دیکھیں چوکلٹ اتنی اچھی سے میلٹ ہو گئی ہے اور اس کے پر ہم نے بادام بھی ڈالے تھے تو بہت ہی زیادہ مزیدار سی ہے فرجی سے براؤنی بنی تھی یہ دیکھیں فلیکی بھی ہے فرجی بھی ہے اور اس کے اندر چوکلٹ بھی ہے اس طرح سے مویس بھی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سی ہم نے براؤنیز بنائی ہے بغیر کسی بٹر کے اور بغیر کسی بڑی سی چوکلٹ کے آپ چاہیں تو اس کے اندر جو میں نے گلیکسی چوکلٹ ڈالی ہے آپ وہ نہ بھی ڈالے آپ اس کی جگہ ڈیری ملک بھی ڈالی ہے اور چاہیں تو کچھ بھی کوئی بھی چوکلٹ نہ ڈالیں اس کے اندر جسٹ کوکو پاوڈر سے بھی یہ ریسیپی جو ہے وہ ریڈی ہو سکتی ہے بہت ہی مزیدار سی فرجی فلیکی براؤنیز بن کر ریڈی ہو جکی ہیں آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ملیں گی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت مجھے دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ